بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چائنہ سے جوتے کھانے کے بعد مودی سرکار بوکلاہٹ اور پریشانی کا شکار ہے روس سے چین کے خلاف مدد مانگنے پر انکار کے بعد مودی سرکار نے روس کے خلاف محاذ سنبھال لیا ہے دوسری جانب روس نے چین کے ساتھ گہرے تعلقات کا اعلان کر کے مودی سرکار کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے روس اور چین کے درمیان ہتھیاروں کی بہت بڑی خفیہ ڈیل سامنے آنے کے بعد بھارت کے عوثان خطا ہو چکے ہیں مودی امریکہ کے پاؤں پڑ گیا ہے کہ کسی بھی طرح اس کی چین سے جان چھڑائی جائے ناظرین اکرام آخر کیا وجہ ہے کہ مودی سرکار نے چین کے ساتھ پنگا لیا ہے اور کیوں بھارت ایشیا میں امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے آگ بھڑکائے ہوئے ہیں تو ناظرین اکرام بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کی طرف بی جے پی کے ایک اہم رہنماء نے اعلان کیا ہے کہ بھارت نے جو روس کے ساتھ ایس فور ہنڈر کی ڈیل کی تھی اسے کینسل کر دینا چاہیے کیونکہ جو روس ہتھیار بنا رہا ہے اس کے اندر چائنیز پرزے استعمال کر رہا ہے اور چائنہ اور روس ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں بی جے پی رہنماء کا مزید کہنا تھا کہ روس چائنہ کا جونئر پارٹنر ہے ناظرین اکرام بی جے پی کے رہنماء کے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اب روس اور بھارت کے تعلقات نارمل نہیں رہیں گے اس تمام تر صورتحال میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی اعلان کیا ہے کہ روس اور چین کے درمیان تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ کوئی تیسرا ملک ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیان میں مزید کہتے ہیں کہ روس اور چین کے تعلقات تعمیری فعال اور اتنے گہرے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے مد نظر تمام اہداف حاصل کر سکتے ہیں اور ان تعلقات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ روس اور چین کے درمیان جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے پر دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے دسخت کیے ہیں اور اس اعلامیے میں مزید آداف کو مد نظر رکھا گیا ہے اور مشترکہ مفادات اور مزید تعاون کی راہوں کا تعاین کیا گیا ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ گزشتہ برس انیس دسمبر کو ماسکو میں منقدہ سالانہ پریس کانفرنس میں روسی صدر پیوٹر نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ روس اور چین کے درمیان تعاون بہت اہمیت کا حامل ہے اور وہ دنیا میں کسیر الجہتی کے فروغ کا اہم انصر ہے انہوں نے کہا تھا کہ روس چین تعاون بین الاقوامی استحقام اور بین الاقوامی قوانین کی حفاظت کے لیے بھی ایک اہم طاقت ہے فریقین کے تذیبراتی تعلقات کی مضبوطی دونوں ممالک کے عوام کے لیے فوائد کا باعث بنے گی اس وقت روس اور چین بامی اعتماد کی غیر معمولی سطح پر پہنچ چکے ہیں جس نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی ہے روس چین دو طرفہ تجارت کا حجم ایک خرب امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے اور فریقین مستقبل میں تجارتی حجم کو دو خرب امریکی ڈالر تک پہنچانے کا عظم رکھتے ہیں روس کے امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے پیوٹن نے مزید کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان نے حال ہی میں روس کے خلاف سلسلہ وار پابندیوں کی منظوری دی ہے جس پر روس جوابی اقدامات کرے گا امریکہ کے غیر دوستانہ اقدامات سے بلا شبہ روس امریکہ تعلقات متاثر ہوں گے یورپی یونین کی جانب سے روس پر پابندیاں آئید کرنے سے فریقین کو سرمائے روزگار اور منڈیوں کے لحاظ سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ناظرین اکرام چین کے تین بحری جنگی جہازوں نے پہلی دفعہ بہرہ بالٹک میں روس کے ساتھ مل کر حال ہی میں جنگی مشکیں کی ہیں دونوں ممالک امریکہ اور بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے متحد ہیں ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے ان جنگی مشکوں کا ایک اور مقصد دنیا کو یہ بتانا بھی تھا کہ چین اور روس کے دوستانہ تعلقات پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں ناظرین اکرام خیال رہے کہ گزشتہ برس جرمنی میں ہونے والی جی ٹوینٹی ممالک کی کانفرنس میں شرکت کرنے سے پہلے شی جنگ پنگ نے ماسکو میں قیام کیا تھا جہاں پر روس کے صدر پیوٹن نے روس کا سب سے بڑا عزازی میڈل انہیں نوازا تھا شی جنگ پنگ اور پیوٹن ایک دوسرے کے عام رانہ انداز حکمرانی کو بہت پسند کرتے ہیں چین نے روس سے انجیوز پر شکنجہ کسنے کے طریقے سیکھے ہیں جبکہ روس نے چین کی طرح انٹرنیٹ پر سخت پابندیاں لگائی ہیں شی جنگ پنگ کا کہنا تھا کہ روس اور چین نے مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے ابلاغی دہشتگردی کا سامنا کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم دونوں ممالک کو متحد رہنا ہوگا کیونکہ صرف ہم مل کر ہی مغربی ذرائع ابلاغ کا مقابلہ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام چین کے لیے روس سے اسلے کی برامدات دوسرا اہم معاملہ ہے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے اب تک روس نے چین کو بتیس کروڑ ارب ڈالر کا اسلہ دیا ہے جو کہ چین کے اسلے کی کل درامدات کا اسی فیصد بنتا ہے حال ہی میں چین نے روس سے جدید ایس فور ہنڈر میزائل اور سکھوئی تھرٹی فائیو جنگی تیارے خریدنے ہیں کریملن کو کسی زمانے میں اس بات کا خوف تھا کہ چین کہیں ان کی ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر نہ کرے مگر ماسکو کے کارنیگی سینٹر کے الیکزینڈر کا کہنا ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کا سفر رکنے والا نہیں روس اس ذریعے سے تجارت کر رہا ہے اور چین کو اب بھی اسلہ خریدنے میں دلچسپی ہے نہ کہ خود بنانے میں روس کا انداز تذیوراتی نہیں بلکہ منافع بخش تجارت کا ہے وہ چین کے دشمن بھارت اور ویت نام کو بھی اسلہ فروخت کرتا ہے ناظرین اکرام دونوں مالک وستی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ چاہتے ہیں جہاں چین سابق سوویت یونین ریاستوں کے لیے اہم تجارتی ملک اور خطے کا سب سے بڑا سرمایہ کار بن چکا ہے روس اپنے آپ کو وستی ایشیا کی مضبوط فوجی اور سیاسی قوت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے جبکہ چین کی توجہ مستحق معیشت پر ہے شی جنگ پنگ کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ انفرسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کے ذریعے وست ایشیا میں چین کی سیاسی بالدستی قائم کرنے کا موجب ہے تو ناظرین اکرام یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جو بھارت کو کھٹک رہا ہے حال ہی میں مودی کو موں کی کھانی پڑی ہے کیونکہ روس نے چین کے مقابل بھارت کی مدد کرنے سے انکار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مودی اور اس کے چیلے چانٹے اب روس کے خلاف میدان سجا رہے ہیں چین نے حال ہی میں قبضہ کیے گئے علاقوں کو واپس کرنے سے انکار کیا ہے چینی اور بھارتی حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں چینی حکام نے واضح کیا کہ مکمل گولوان وادی اور پینگونگ سو کے کچھ حصے پر چین اپنا کنٹرول بدستور قائم رکھے گا بھارتی اخبار کی ریپورٹ میں یہ اطراف کیا گیا ہے کہ حالیہ سرحدی تنازع کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں بھارت کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی بھارت کے اسکری حکام دعوی کرتے رہے کہ چین اور بھارت نے پرامن طریقے سے تمام تنازعات کو حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم ذرائع کچھ اور کہانی بتاتے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ مذاکرات کے دوران چینی حکام نے بھارتی حکام پر واضح کیا کہ مکمل گولوان وادی اور پینگونگ سو کے کچھ حصے پر چین اپنا کنٹرول قائم رکھے گا مذاکرات کے دوران بھارتی حکام منتے کرتے رہے کہ چینی اور بھارتی فوج اپنی پرانی پوزیشن پر واپس چلی جائیں تاہم چینی حکام نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا چینی حکام نے موقف اختیار کیا کہ بھارتی فوج نے چینی علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنے کی کوشش کی جس کے جواب میں چین کو جارے پوزیشن اختیار کرنی پڑی چین کا موقف ہے کہ بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں نوے ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ اس کی ملکیت ہے جبکہ بھارت الزام آئیت کرتا ہے کہ چین مغربی ہمالیہ میں اس کے اٹیس ہزار مربع کلومیٹر پر قبضہ کر چکا ہے اس سرحدی تنازع کی وجہ سے ہی دونوں ممالک کے درمیان کئی مرتبہ سرحدی علاقوں میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے حال ہی میں کشیدگی میں دوبارہ اضافہ دیکھنے میں آیا چین اور بھارت کی فوج لداخ میں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں بھارت نے الزام آئیت کیا تھا کہ سینکڑوں چینی فوجی تین ہزار پانچ سو کلومیٹر لمبی سرحد کے ساتھ متنازع زون میں داخل ہو گئے ہیں دونوں ممالک کی افواج لداخ کی وادیہ گلوان میں خیمہ زن ہوئے تھے اور ایک دوسرے پر متنازع سرحد پار کرنے کا الزام آئیت کیا تھا سرحد پر تنازع کی اصل وجہ بھارت کی جانب سے سڑکوں اور رنویز کی تعمیر ہے ناظرین اکرام چین اور بھارت میں جو کشیدگی پھوٹی ہے یہ اچانک ہرگز نہیں ہے نہ اس کا تعلق کرونا جیسے وقتی مسئلے سے جوڑا جا سکتا ہے جس طرح اس کشمکش کی جڑیں تاریخ میں دور تک پیوست ہیں اسی طرح اس کا تعلق مستقبل کے عزائم اور منصوبوں سے بھی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرونا کے اثرات مرتب ہونے سے پہلے پہل پریکین نے متعین کردہ راستے پر اپنی رفتار تیز کر دی ہے چین نے ایک جست لگا کر ان علاقوں پر اپنا کنٹرول مستحکم کر دیا ہے جو سی پیک کے آغاز تک پہنچنے کے لیے خاصی اہمیت کے حامل تھے اور بھارت ہاتھ ملتا رہ گیا ہے چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازیات بہت پرانے اور گہرے ہیں اور یہی تنازیات 1962 کی چین بھارت جنگ کا موجہ بھی بنے تھے اس جنگ میں بھارت کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑا کہ دوبارہ ان کے دلوں میں چین سے دو بدو مارکہ آرائی کی خواہش انگڑائی نہ لے سکی ناظرین اکرام بھارت امریکہ کا پٹھو ہے بھارتی امریکی نیول چیف نے برائے راست سادم یا کوئی سرد جنگ چھیڑنے کی بجائے چین کے گرد دوستوں اور اتحادیوں کا ایک حسار قائم کرنے کے لیے بھارت کو کھڑا کیا ہے یہ ایک طرح کی پروکسی جنگ ہے جو چھپ چھپا کر وار کرنے کے تصور کے گرد گھومتی ہے سابق امریکی نیول چیف چین کے خلاف بھارت کو بروے کار لانے کی بات یوں بیان کر رہے ہیں گویا کہ امریکہ کے سابق نیول چیف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چین کے گھراو میں خطے میں قائدانہ رول بھارت کا ہوگا اور دوسرے ممالک سے بخوشی قبول بھی کریں گے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیلی کو چین پر واضح کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہاں لداخ میں مت چھیڑو ہم تمہارے ساتھ وہاں یعنی جنوبی چین کے سمندروں میں نہیں چھیڑیں گے چین نے وادیہ گلوان میں کاروائی کرنے میں پہل کر کے بھارت کے لداخ کے راستے گلگت بلتستان کی طرف پیش قدمی میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی فوجی سربراہوں اور مشیر قومی سلامتی عجید دوول سمیت کئی اہم افراد سے ملاقاتیں کر کے صورتحال کا جائزہ لے چکے ہیں چینی صدر یی جنگ پنگ پیپلز لیبریشن آرمی کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے چکے ہیں یوں دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا محال بنتا جا رہا ہے اگر ایشیا کی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کوئی تصادم ہوتا ہے تو یہ صرف دو ملکوں کا تنازعہ نہیں رہے گا نہ اس کے اثرات دو ملکوں تک محدود رہیں گے اس کے فوجی اور اقتصادی اثرات سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے اس سے پورے خطے میں پیداواری صلاحیت اور شرے نمو بری طرح متاثر ہو سکتی ہے